اسلام علیکم بلکم بیک مائی نیو ویلاغ آج کا ویلاغ ہے بھارشی دیکھیں اتنا خوبصورت موسم ہمارے یہاں میرا یہ دیکھیں کتنا پیارہ بناوا ہے اور کدر کدر بھارش ہو رہی ہے یہ مجھے ضرور بتانا ہے آپ لوگوں نے بہت ہی خوبصورت موسم میں آپ کو دیکھتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں موسم یہ چھوٹی کریو یہ ویڈیو بنا رہی ہے صبح ٹائم صبح ٹائم کا موسم میں گئتی کیا یہ بات ہے یہ دیکھیں ذرا کتنا خوبصورت موسم ہے صبح ٹائم تو اتنی زیادہ گھرمی تھی نا ہمارے جہاں پر لیکن ابھی بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں اس کی پچر کھائنا دیکھیں ایسے اور ایسے اس طرح بھی ہوتی ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں ذرا اور میں تو چھت سے نیچے آگئی ہوں کیونکہ کپڑے دوئے تھے میں نے آج مشین لگائی تھی یہ دیکھیں سارے اتار لوں کیونکہ بھارش آگئی نا انہوں نے حراب ہو جانا ہے یاڑ نیچے آو ہیلپ کرو کپڑے اتارنے میں ستاروں سے نیچے آو اور آج بھارش ہو تو بندہ پکورے نہ بنائیں تو مزی نہیں آتا یہ دیکھیں آج ہم بنا رہے ہیں میں اور سائم نہ پکورے یہ دیکھیں ابھی اس کی پسند کی چپس بنا رہے ہیں اس کے اندر دالو اور بھارش میں کسی کھارا پسند ہے مجھے یہ ضرور آپ لوگ بتائیں ڈالو یا ساری ڈالو اس کے اندر دالو یہ چھوٹی آئی ہے اسلام لیگو مہر رائز یہ کیا ہوتی ہے بکو آس اندر آتے پسند کی دو میں تو پلائی لگی ہے یہ دیکھیں پلائی لگی ہے پلائی لگی ہے یہ بندہ تمیز سے آتا ہے یہ دیکھیں یہ دار ہے اس کے اندر کرای کے اندر سائم اس طرح نہیں پکڑو نا وہ چیز کسی چیز سے ڈالو پکڑ کے اس طرح نہیں ڈال دے پکڑو وہاں سے پکڑو ہم گوہی یہ ہوتی ہے یہ گاندی ہوئی ہے کچھ نہیں ہوتا اور دالو نا بہت ہیں نہیں نہیں وہ بھی ڈالو وہ جو پڑی ہو یہ بھی ڈالو اس کے اندر ڈالو وہ تو بڑی جیاب ہے ابھی تو یہ دیکھیں ابھی تو سٹارٹنگ ہے یہ دیکھیں پلائی پڑا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ یادو کی وہ جو ہوتی ہیں نا بیتن لگا کے نکالتے ہیں یہ وہ ہے کترییں لگا لیں میں تو وہ کہتی اپنی زبان میں بوسری لوگ کو انہیں کافی زیادہ نام ہوتے ہیں ان کے حساب سے ہوتے ہیں ان کے علاقے کے حساب سے بہت ہیں بہت ہی کالنے کا کام لکھو یہ بنا رہا ہے سائم یہ آپ نے بنائے کام لکھا اور فرائز تیار ہو گئی ہے میں ہوتی نکالنے لبی کیونکہ آئل زیادہ کرای کے اندر اسی لئے سائم سے نہیں نکلے گا مبائل کو پکڑیں میں نکالتا ہوں اور ہم پیاز والے بھی پکڑے بنانے لگے ماما نے پیاز کارکٹ دیا یہ دیکھیں فرائز تیار ہو گیا سائم باہت نکال رہا ہے آئل میں سے چلیں ماشاءاللہ کلر بہت اچھا ہے ہماری فرائز کلر دلیں اس کے اندر چلیں ہماری تیار ہو چلیں ابھی نہیں ابھی میں ٹیسٹ کرتی ہوں کہ سائم نے کیسے بنائیں گے فرائز دالوں نے اس کے اندر یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر رہا ہے فرائز کا بہت زیادہ گرم ہے یہ دیکھیں تیار ہو گئی ہے اس کے اندر ڈالیں سائم اس کے اندر ڈال رہا ہم ڈال رہا ہم اور سائم نے فرائز بہت اچھی بنائی ہے اب یہ دوسرا اب یہ اس کے نیچے زیادہ گیس کو کام کرو کافی زیادہ کام بہت ہے ہاں کام رکھو زیادہ سائم بہت اچھا کھانا بنا لیتا ہے میری طرح کیونکہ میں بھی بنا لیتی ہوں اور ماشاءاللہ سے جب یہ بھر ہوگا بہت اچھا کھانا بنانا سیکھ جائے گا میرے سے کیونکہ مجھے بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے اور جب یہ میرے پاس ہوتا ہے اس وضع سے یہ گھر کا کام کرتا ہے اب یہ کام کرنا کچن کا کچھ برطن وغیرہ دھونے ہیں ان کے ناشتے کے یہ کیا تریجا یہ سیئے ہم سوئی بنیا کمال بھی بنیا فرائز ہماری ہتم ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ہم پیاس کے پکورے بنائیں گے وہ کی دکھانا پسند ہے مجھے یہ ضرور آپ لوگوں نے کمیڈ میں بتانا ہے اور ہمارے یہاں تو صبح سے بھاری شوری میں دہتی ہیں آپ کو اور یہ دیکھیں ہمارے یہاں تو ہو رہی ہے بھاری شہر طرف سے کیلا ہوگا ہے پورا گار وہ نہ میں نے مروض لگایا اتنا چھوٹا سا لگایا تھا تب بڑا ہو گیا یہ دیکھیں اور پھول لگایا تھا بھاری شہر مر گئی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لیچی کا درد لگایا ہے پودا کتنا بڑا ہو گیا یہ اور پودے لگانے کا کسی شوک ہے مجھے ضرور بتانے آپ لوگوں نے کمیڈ میں اور فرائز الحمدللہ ہماری تیار ہو چکی ہے اور ابو ہم نے دارنے وہ پیاس کے پکورے بنائیں گے بارش ہوئی ہے لیکن موسم پھر بھی نہیں اچھا بارش ہونے سے موسم اور کچھ دیر اچھا تھا لیکن ابھی نہیں گئے گھرمی ہو گئی ہے بہت زیادہ اب یہ آلو کے کتریوں پر ملی ہے یہ کیا چیز ڈالنے لگی ہے تو چپس تو پوری بنا لو نا تو میں آلو کے کتریوں کا پار گیا ہے اور پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں سسکرائب بھی کیا کریں آپ لوگ دیکھتے ہیں لائک بھی نہیں کرتے پلیز ویرل کار دیں آپ لوگ سسکرائب مائی یوٹیوب چینل اور یہ بلاغ ادھر ہی حتم کرتے ہیں موسیقی